مرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہے والا ہے تو پیارے بچوں ہم ریشو اور پروپورشن کر رہے ہیں اور آج کی لیسن میں ہم کچھ اگزیمپلز اور دیکھیں گے اگر آپ کو معلوم نہیں کہ تناسب اور نسبت کس کو کہتے ہیں تو لیسن نمبر سکسٹی ایٹ پہلے واتھ کر لیں اس ویڈیو کو دیکھنے سے ٹویل فارمرز ہارویس پاک راپس انفرنٹی آورز بارہ کسان فصل کو بیس گھنٹے میں کارتے ہیں how many farmers will be required to do the same work in 15 hours کتنے کسان چاہیے جو اس کام کو پندرہ گھنٹے میں مکمل کر سکیں تو سب سے پہلا سٹیپ ہے ہم نے identify the variables ہمارے پاس گھنٹے ہیں اور فارمرز ہیں تو 20 hours میں 12 فارمرز کام کرتے ہیں تو اگر ہم نے جلدی کام ختم کرنا ہے تو ہمیں کتنے فارمرز چاہیے ہیں تو اس کے لئے ہم آپ triangle دیکھ رہے ہیں ہم multiply اور divide کریں گے 20 into 12 divided by 15 کیونکہ جتنے فارمرز زیادہ ہوں کے time کم ہو جائے گا تو ہمیں 16 فارمرز چاہیے ہیں جو کہ پندرہ گھنٹے میں اس کام کو پورا کر لیں گے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک variable decrease ہو رہا ہے اور ایک variable increase ہو رہا ہے تو جب یہ خود ہم اس کو inverse proportion کہتے ہیں تو یہ example inverse proportion کی ہے پیارے بوچے اسی طرح ہماری عمر بڑھتی ہے تو ہماری زندگی کم ہو جاتی ہے تو کیوں نہ جو تھوڑی سی زندگی واقعی رہی ہے اس میں اللہ کے دوست بن جائیں اللہ تعالیٰ سورہ بکرہ میں فرماتا ہے اللہ نور کی طرف لے جاتا ہے اپنے دوستوں کو اور دوسرے لوگ جو ہیں جو اللہ سے دوستی نہیں کرتے پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شیطان کے دوست بن جاتے ہیں اور شیطان ان کو روشنی سے اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے تو پیارے بچو اللہ کے دوست سچ بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے صفائی اور پاکیز کی اختیار کرتے ہیں عقیبت نہیں کرتے رشوت نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں اور نائی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اتنے سارے کام کیسے کرنے ہیں اللہ کے دوست کس طرح سے بننا ہے تو اللہ کا دوست بننا بہت آسان ہے اللہ سے دعا مانگا کریں قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں حضور ترجمے کے ساتھ تاکہ پتا چلے کہ رب کائنات اپنی کتاب میں آپ سے کیا کہہ رہا ہے نماز اور روزے کی ادائیگی کریں ہر وقت یاد رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ اور اس کے نبی سے محبت کریں اور موت کو یاد کریں ہم تھوڑی سی دیر کے لیے دنیا میں آئے ہیں اس کے علاوہ اسلامی سکولرز کو سنیں بھلائی کی دعوت دیں سچ بولیں اچھے کاموں میں مصروف رہیں وقت زیانہ کریں اور اچھے لوگوں سے دوستی کریں تو نیکسٹ اگزیمپل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس the weight of 56 books is 8 kg چھپن کتابوں کا وزن 8 kg ہے what is the weight of 152 such books اگر ایسی 152 books ہوں تو ان کا کتنا وزن ہوگا تو weight of 56 books is 8 kg اور weight of 1 book is 8 by 56 اور weight of 152 books is 152 multiplied by 8 by 56 تو یہ ہمارے پاس آ گیا 21.7 kg تو اس میں یہ ہے کہ کتابیں بڑھ گئیں تو ایک ویریابل بڑھا تو دوسرا بھی بڑھ گیا ویٹ بھی بڑھ گیا تو جب ایک ویریابل بڑھتا اس کے ساتھ دوسرا بھی increase کرتا ہے ایسی اس کو ہم direct proportion کہتے ہیں کہ یہ direct proportion ہے اس کے بعد ہم next example لیتے ہیں next example میں ہمارے پاس ہے john types 450 words in half an hour john آدھے گھنٹے میں 450 الفاظ type کرتا ہے آپ کو پتا کہ آدھا گھنٹے میں 30 minutes ہوتے ہیں تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ how many words would he type in 7 minutes وہ 7 minutes میں کتنے الفاظ type کرے گا تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک منٹ میں کتنے الفاظ type کرتا ہے 30 minutes میں 450 words type کیے اور 1 minute میں 450 by 30 15 words type کیے اب ہم ان 15 words کو 1 minute میں کیا ہے تو 7 minutes میں کتنے words type کرے گا اس کو ہم multiply کر دیں گے 7 کے ساتھ تو 15 into 7 is equal to 105 words اب اس میں دیکھ رہے ہیں کہ minutes بھی کم ہوئے ہیں تو words بھی کم ہوئے ہیں تو ایسا proportion میں degrees ہوں دونوں چیزیں اس کو direct proportion کہتے ہیں تو یہ جو problem ہے یہ ہمارے پاس direct proportion کی تھی پیارے بچے امیدہ آپ کو سپر پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں